حضرت عمر فاروق کے کارناموں میں پاکستان میں یہ بیت اللہ ہے جو مغرب میں ہے بیت المقدس کچھ قبلہ ہوارہ بھی رہا ہے کچھ عرصہ سترہ مہینے اللہ کے رسول نے اس طرح مو کر کے نماز بیت اللہ تو ہے خالصتاً امت محمدیہ تو یہ دونوں قبلے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالنا یہ حضرت عمر فاروق کا کرنا دونوں قبلوں کو فتح بیت اللہ کی فتح تو بہت صبردست ہے جب ایمان لائے تھے اسی وقت ہی کہا تھا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لائے کہ خدا کی قسم ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم کعبہ میں کھل کے نماز پڑھ سکیں ہاں عمر ایمان لائے پھر ہم نے کھل عام نماز شروع کیا اگر کہ یہ فرض نماز بھی نہیں ہے اس زمانے میں حضرت عمر نبوت کے چھتے سال میں میں ایمان لائے ہیں نبوت کے دسویں سال میں نماز فرض ہوئی ہے یہ نفلی عبادت ہے تو نفل کی عبادت بھی بیت اللہ میں ہے کافر نہ کرنے دیں حضرت عمر کی وجہ سے اس پر ایک واقعہ جب سناتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا ارسول آپ چلیں کہ جی آپ کی قوم نہیں جانے دیتی حضرت عمر نے کہا میں جانوں اور میری قوم جانے قوم نے تازہ بھیجا اسی لئے تھا کہ جاؤ سر لے کر آؤ اور یہاں سر لینے کے بجائے سر دینے والا معاملہ ہو گیا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی رویت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے نا تو رسول اللہ نے سینے مبارک پہ یوں ہاتھ مارا اور جیسے کہتے ہیں غیرت دلانے کے الفاظ میں حضور پاک نے فرمایا عمر اب وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے اب یہ بھی بودھ کی پرستش ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے سلوار قدموں میں رکھ دی کہ جی میں ایمان لانے ہوں تو حضرت عمر لے کر چلے ہیں اور یہ جنہوں نے بھیجا تھا کہ سر لینے کے لیے اب وہ تو انتظار میں آنے اور حضرت عمر تلوار لے کر مجمع صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ کعبت اللہ آ رہے ہیں تو یہاں بڑے مزے کی بات ہے لفظ میرے ہوں گے احساس صحابہ کے جو میں اپنے لفظوں میں تعبیر کروں گویا کافروں نے یوں کہا کیا ہوا انہیں کہا جو یار تم میرے دوست ہو ابھی تو تم سے اٹھ کر گیا ہوں تم ایک بات کہوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں مجمع میں بیٹھ کے یوں کہیں اوہ ہمارا بھی کوئی شہر ہوتا تھا یوں چاہتے ہو نا آو ذرا عمر تلوار سے بات کرتا ہے اور اگر تمہاری اولادیں گئیں ہاں ہمارا بھی کوئی اببو ہوتا تھا اگر یوں چاہتے ہو نا آجاؤں پھر میں اور میری تلوار آپ کے ساتھ نفٹے گی اب کون کافر قریب آئے کون آئے قریب ہے تو اس طرح جا کر بیت اللہ شریف فتح ہوا ہے اور رسول اللہ نے کھل عام عبادت کی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ اسی بنیاد پر امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحم جو حسنی حسینی سید نجیب الطرفین ہے ماں واپ دونوں سے سید ہے نا آج کل لوگ ویسے سید بن جاتے ہیں حضرت اللہ شاہ بخاری تو حقیقی سید ہے فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور باقی صحابہ میں ایک فرق ہے باقی صحابہ مرید رسول ہے اور عمر مریدونے کے ساتھ مراد رسول بھی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ اور یقین مانے آپ حیران ہوگے بیت اللہ شریف میں کھلے عام عبادت بہت مشکل ہوتی تھی اتنی مشکل کہ اس پر لڑائیاں پڑ جاتے میں نے ایک واقعہ پڑا تھا اور جب میں اپنے عمر کے سفر مگیا تو میں نے وہاں کوئی دو چار گھنٹے صرف اسی بات کو فٹ کرنے میں لگائے کہ وہ گھر کہاں ہے ابو بکر صدیق کا جہاں سے اٹھ کے گئے تھے اقوہ بن ابی معید نے پٹکا کہاں ڈالا تھا رسول اللہ کی گردن میں میرا حضرت ابو بکر صدیق کے بال کیسے نوچے تھے تو دیکھنے دیکھنے میں اچھا بھلا ٹائم مجھے صرف ہوا اور تب جا کر میں سمجھا کہ یہ حدیث یہاں کی یہاں کی اور یہاں کا واقعہ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ اجر رکھ دیتے ہیں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو گردن میں پٹکا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں تو تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں لانتی یعنی یہ عالم ہے دور سے بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں تو یہ عالم اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے کھلے ہم آپ کو عبادت بیت اللہ میں ملے یہ عمر فاروق نہیں ہے اس کی بدولہ